مجھل کے معنی ہوتے ہیں ناظرین اکرام فتنہ اور دھوکہ فرید اس کے تو امکانات جب بھی ہوں گے یا جو بھی اثرات تو ہوں گے یا جو بھی اثرات رموز سامنے آئیں گے وہ تو ہوں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ گوھر کرنا ہے کہ رمضان القریم جو ہے وہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے اپنی جو لوگردانی ہم کر رہے تھے اسے پلٹنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے مسجود رہ کر ہم نے اپنے رب کو منانا ہے اور رب کو منانا کر ہی ساری بقا ہے اور سب سلامتی اسی پر منحصر ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے میزبان مہترم بخار اسلام صاحب کا شکر بزار ہوں اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ برس انہوں نے ایک کامیاب جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچائی اور ایک بڑے پیمانے پہ لوگوں نے انہوں نے دیکھا تو اس کی کامیابی پر ان کو مبارک بات اور اس بار بڑی کامیابی سے وہ الحمدللہ طور رمضان ٹرانسمیشن کے اموان سے رمضان ٹرانسمیشن دکھا رہے ہیں جو کہ میں دیکھتا ہوں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور آج اسی قسم کی ایک اور انہوں نے مجھے موضوع دیا کہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ ہم کلام ہوں تو یہ جو ہم کلام ہوں نے کہا انہوں نے مجھے موقع دیا ہے اس پر ان کا شکر گزار ہوں اور چند گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں نے اپنی گفتگو میں یہی بات کی تھی اور اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا بلکہ اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب آپ لٹریچر کی بات کرتے ہیں لٹریری ہسٹری کی بات کرتے ہیں کہ جناب میر تکی میر سے اور میر درد سے جو ایک باقاعدہ اردو شاعری کا آغاز ہوا اور رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھتے ہوئے اور پھر وہ اکبر الابادی اور علامہ اقبال اور حالی جو ہے اسی کنٹنیویشن میں اور اقبال کے بعد پھر کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے اب تک جو ہے ہمیں اسلامی عدب و نظر آتا ہے اور بہترین جو ہے وہ ہمارے جو شعراء حضرات ہیں اور جو دعواء حضرات ہیں میں نے بہت اچھا اس پہ لکھا نصر لکھی گئی مذہبی نصر لکھی گئی مذہبی موضوعات پر اور شاعری ہوئی اس نے حفیظ طائب جو ہے ابھی اللہ اگر ان کے رحمت کرے مزفر واسی یہ بڑے زبردست ہمارے نات کے شاعر بزرے ہیں اور میں نے بڑے زبردست نات کے ہی پھر ایک ہمارے سامنے احمد عدیم قاسمی صاحب کی ایک نات جو پھر بڑے مشہور ہے وہ ہمارے سامنے ہے تو اس میں جو ایک بات یا کوئی ایسی ہے تو قابل ذکر باتیں جو مجھے لگتا ہے کہ اس بار آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے وہ یہ دیکھیں کہ جو سید احمد خان کا دور تھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ مذہب پر لکھنا ایک فیشن تھا مراد یہ ہے کہ ہر شخص ایک آپ کہہ لیں کہ اس وقت کا جو سب سے اہم موضوع تھا وہ مذہب تھا سید احمد خان نے خود جو ہے وہ مذہبی نصر لکھی اور اس کے بعد مولانا شبلی نے لکھی اور مولانا حالی جو ہیں ان کے ہاں ہمیں مذہبی موضوعات ان کے ہاں تو ایک شاعری کی اگر آپ بات کریں تو مسدس احمد و جذر اسلام جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسلامی موضوعات آپ کو بڑے مذہب دردف طریقے سے انہوں نے بیان کی ہیں اور پھر بات ہے مشرقی تہذیب کی تو وہ اکبرالعبادی کی آپ بات کریں تو وہ مشرقیت کے بارے تھے یہ جو ایک اسٹرن سیولائزیشن ہے اور یہاں کی جو ایک مقامی خصوصیات ہیں روایات ہیں وہ اس کے جو ہے وہ قائل تھے اور جو ایک مذہبی یہاں کی صورتحال تھی اس میں بھی مذہب یہ ہے کہ جاہری بات ہے کہ جب آپ مذہب کو سٹڈی کریں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ اقائد کو سمجھیں گے قرآن پاک کر ترجمہ پڑھیں گے احادیس کو پڑھیں گے اور اسی طریقے سے جو صوفیاں کی روایت ہے بڑے بڑے صوفیاں ہیں حضور داتا علی عجبیری جو ہے وہ لاہور میں ہیں خواجہ مہین الدین چشتی عجبیری رحمت اللہ علیہ ہیں بابا فریدو کی مدن شکر رحمت اللہ علیہ ہیں حضرت اللہ علی شباز کے لندر ایسے ہی اسی کنٹینویشن میں آپ دیکھیں حضرت اللہ علیہ وسلم تو یہاں ایک بڑی سٹرونگ جو ہے وہ ایک ٹرائڈیشن ہے یہ اگر آپ مذہبی موضوعات کی بات کریں تو یہ صوفی عظم کیا آپ اسے کہہ لیں کہ جو یہاں کا صوفی تھا جو ہمارے بڑے صوفیاں تھے انہوں نے پھر یہاں پر ایک عوام کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا امن کا انہوں نے دست دیا اور اسلام کو ایک پور امن جو ہے وہ مذہب کے طور پر اس کو سامنے لے کر آئے اس کی تبلیغ کی جو اس کے بڑے اچھے اثرات ہوئے تو یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے یقیناً بڑے صغیر کے جو مسائل شروع ہوئے اس میں معاشی مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں اس میں تعلیمی اور علمی مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں تو اسی اعتبار سے سرسید نے تعلیم پر بزرگ دیا اور سرسید کا یہ ماننا تھا کہ جب ہم لوگوں میں تعلیم کو عام کریں گے تو لوگ اس طریقے سے مذہب کو پڑھیں گے اور مذہب کو سمجھیں گے تو چھوٹی چھوٹی بات پر فرقہ واریت پر لڑنے کی بجائے اور صوفی عظم کا جو اس وقت ایک عام رویش تھی وہ بہدت البجور کی تھی اور اس میں ایک ایسی جہاں کے لوگوں میں بات چکیں گے بہدت البجور جو ہے وہ ایک صوفیہ کا ایسا ایک فلسفہ ہے جو بڑے بڑے صوفیہ نے اس کو اس طریقے سے اپنایا آپ کے ہاں خاجمیر در کے ہاں بھی ہمیں نظریہ بہدت البجور جو ہے اس کی اکثر ہمیں دیکھنے بھی ملتی ہے تو لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ جب لوگ تعلیم سے دور ہوئے انہوں نے اس طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑا حدیث نہیں پڑی صوفی عظم کو نہیں سمجھا نظریہ بہدت البجور کو نہیں سمجھا تو پھر جو ہے وہ کچھ مسائل وہ لوگوں کے سامنے آئے تو جب ہم اقبال کی بات کرتے ہیں تو اقبال بھی اسی حالی اور اکبر جس طریقے سے ایک مشرقی تہذیب کے ساتھ ان کا ایک لگا ہوا ہے اقبال کا بھی اسی طریقے سے مشرقی تہذیب سے بڑا ذکردست ان کی جڑت ہے اور وہ اس پر اپنی جو مقامی تہذیب ہے اس پر بڑا فخر کرتے ہیں لیکن اس میں وہی بات کہ جیسے سرسید نے کہا تھا کہ جب لوگ تعلیم سے دور ہو گئے اور جدید علوم سے دور ہو گئے اور مغربی تہذیب انہیں اس لیے جو ہے وہ اس کو گلوری فائی نہیں کرتے تھے کہ آپ مغرب میں جا کر تو وہاں ایسا نظام ہے کہ تفریقہ بہت اچھا نظام ہے بلکہ وہ جب ویسٹرن سیولائیزیشن کو گلوری فائی کرتے تھے تو وہاں کیا تھا وہاں پر بکس پبلش ہوتے تھے وہاں پر اخبارات جو ہے وہ لوگ پڑھتے تھے اخبارات وہاں بڑے بڑے اچھے اخبارات تھے تو اسی طریقے سے ہاں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اچھے اچھے آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسے باغات بھی تھے جن کی آپ سیر کا تفریق بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک موجود تھا لیکن ہمارے ہاں وہ اس طریقے سے نہیں سمجھ لیکن سرسید نے اس چیز کو سمجھا اور اسی چیز کو انہوں نے اسی کی تبلیغ کی اور اسی کو پھیلایا اور یہی بات علامہ اقبال نے کی کہ دیکھیں نظریہ وحدت الوجود کو یا اسلام کو جب آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑیں گے اور پوری دنیا میں میسیج کیا جائے گا کہ یہ لوگ مذہب کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں حالانکہ اقبال کے بھی نظریق اور ایک جو اس طریقے سے ہے کہ مذہب کا یہ کام نہیں ہے دنیا میں مذہب کو ماننے والے دنیا کے ساڑھے ساتھ عرب اگر آبادی ہیں تو چھے عرب سے زائد ایسے لوگ ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد نوے فیصل دنیا کے لگتے ہیں مذہب کو مانتے ہیں تو مذہب جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑنے کا کام کرتا ہے اسی طریقے سے اسلام کی تبلیغ تو اقبال نے کی تو اقبال کا بھی یہ کہنا تھا کہ جب وہ ان کا پہلا جو مجموعہ ہے مجموعہ جو پسرارِ خودی کو مان سے چھپا تو اس میں ایک پرزین شاعر ہے فارسی کے حافظ ان کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا تو ان کے والد اور اکبر اللہ باڑی اور لوگ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نہیں تو اقبال نے اس کی توضیح یہ پیش کی کہ لوگ بجائے اس کے کہ حافظ کے دیمان کو سمجھیں نظریہ وحدت الوجود کو سمجھیں وہ اس کے دیوان سے فالے نکالتے ہیں تو یہ جو ایک فال نکالنے کا عمل ہے کہ آپ تقدیر کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر جائیں کہ ہر چیز اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے حالانکہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے عمل یہی اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی یہ خاکی اپنی فتر اپنی نوری ہے نہ ناری تو اس اقبار سے آپ اگر دیکھیں تو اقبال کے ہاں جہاں مشرقیت نظر آئے گی وہ مشرقی تہذیب کے قائل نظر آئیں گے وہاں پر اگر وہ مغربی تہذیب کی بات کریں گے تو جو مغربی تہذیب کی خامیاں ہیں جو وہاں کا ایک سماج ہے جو وہاں کی برائیاں ہیں یا خامیاں ہیں یا بیماریاں ہیں وہ ان کو ایک طرف رکھیں گے ان سے بچنے کی بات کریں گے اور ہاں جو ان کا ایک علمی ایک میراس ہے وہ تو اقبال خود جو ہے وہاں پر رہے برطانیہ میں وہاں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی اور جرمنی سے پھر انہوں نے پی ایچ ڈی اپنا کیا تو وہ ان کے علمیت کے اس طریقے سے قائل تھے اور چاہتے تھے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں پڑھیں خود اقبال بولنک پالیچ سے پڑھیں اور سرسید نے ایسے جو خالقرد بنایا تو یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ لوگ تعلیم کی طرف آئیں تو اس اعتبار سے میں اپنی اس تمام گفتروں کو اسی طرف لے کے آؤں گا کہ پھر ہمیں اقبال کے ہاں اگر صفیزم بھی نظر آتا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محنت کریں جدو جہد کریں اور ناممکن کو ممکن بنا دیں اور پھر قائل عظم اسی طریقے سے انہوں نے اس کی تعبیر کی اور ایک جو چیز ناممکن نظر آتی تھی کہ مسلمان کیسے اپنی حکومت بنائیں گے اٹھارہ سو سکابن جو ہے وہ ہمارے سامنے تھا جو یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور جتنا ظلم ہوا تو اس کے بعد اس قسم کا یہاں پر مسلمانوں کا سٹرونگ ہونا اپنی حکومت بنانا یقینا یہ ایک اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے پاکستان اور آج بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی جو ہے وہ ناد سننے پر ملتی ہے اگر بڑے صغیر میں امام احمد رضا خان بڑے بھی تھے تو یہاں پر ہمیں بڑے بڑے نام علامہ ریاض الدین سوہ وردی ایک دور بڑے ناد ہاں ہمارے ناد بور شاید گزرے ہیں پھر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی ناد آپ دیکھیں اور آج کے دور میں بھی سبی الدین سبی حمدانی صاحب جو ہیں وہ ناد لکھ رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بڑا ذرخے اور ہمارے جتنے عدبی حلقوں کے لاہور کے جتنے عدبی حلقیں ہیں ان کے جو ایک دوست ہیں لاہور کا جو ایک عدبی کلچر ہے تو اس میں آپ کو ایسے ایسے بہترین ناد کو شائر ملیں گے جو بڑے زبردست جو ہے وہ ناد کہہ رہے ہیں تو اس اتبار سے میں بڑا پور امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے اور اس کی تفصیل میں جائیں گے جزیات میں بھی جائیں گے کہ کون سے ایسے ناد کو شائر ہیں اور وہ ناد کے آج کے جو ناد لکھے جا رہی ہیں وہ کیسی ہے تو اس تمام گفتوکس کے ساتھ میں ایک بات پھر اپنے محترم دوست وقار اسلم صاحب کے لئے نیک تملنا ہوں اور نیک خواہشات کا اصحار کرتا ہوں اور دعا دوں ہوں کہ انہوں نے یہ جو تحور رمضان کے علمان سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا کرے بہت شکریہ انہیں تحور پھارکcover انہیں تحور بھی حال موسیقی